جی ہاں دوستو کیا کپتانی چھینے جانے کے بعد سے ویرات کولی کافی نراز ہے اور انہوں نے ایسا کیا قدم ہے جو اٹھا ہے آپ سبی کو بتا دی دوستو ویرات کولی کی نرازگی کا اندازہ ایسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا ورسس ساؤت افریقہ کے بیچ جو سیریز ہونی ہے اس ساؤت افریقہ سیریز کے لیے جانے والی ٹیم کے ساتھ ممبئی میں رویوار کو ٹریننگ کیمپ کے لیے نہیں پہنچے ویرات کولی جی ہاں دوستو بھلی یہ معاملہ دو تین دن پہلے کہہ لیکن ویرات کولی کو اس ٹریننگ کیمپ کا حصہ ہونا تھا لیکن خبرہ بیچ سامنے آرہی ہیں دوستو کیونکہ نارازگی ہی یہاں پر کہیں نہ گئی اس بات کا حصہ بنتی نظرہ ہے وہ ٹریم کے ساتھ نہیں جڑے بلکہ دیکھا جائے تو 26 دسمبر سے ہی ٹیسٹ شروع ہونے ہیں تو ایسے میں ٹیم کے ساتھ رڑنیتیاں داو پیچ اور ساتھی ساتھ پریکٹس کی بہت زیادہ آوشکتہ پڑتی ہے اور ساتھی ساتھ دوستو ممبئی میں اگلے تین دن تک ان سب کو ہوتل کی کمرے باندھیانی کی کورنٹائن دینا تھا ٹیم انڈیا 16 دسمبر کو ساؤت افریقہ دورے پر روانہ ہونے والی ہے اگر ویراد جتنا لیٹ کریں گے تو تو نہیں ان کو وایا ویبل میں سمیں بتانا پر سکتا ہے انسائیڈ سپورٹس کی ریپورٹس کے انصار دوستو ویراد کو اس پرسٹ روپ سے ٹریننگ کیمپ کے لئے بتایا گیا تھا لیکن وہ کیمپ میں شامل نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ سوموار کو اس میں شامل ہوں گے لیکن ابھی تک اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی آپ کو بتا دے اس کیمپ میں دوستو روحی شرما سمیت ریشہ پاند شاردو لٹھاک اور ارجین کے لانے سے لے کر ہر اکھلاڑی سامنے لوا بلکہ روحی شرما تو انجرڈ بھی ہو گئے اور ٹیسٹ سیریز ان کا نام واپس بھی لے لیا گیا ہے اب دوستو راہول درویڈ کے لئے اگنی پریکشہ ہے افریقہ کا یہ ٹور کیونکہ ابھی تک راہول درویڈ نے جو نیوزیلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلی جو ہیڈ کوچ کے روح میں انہوں نے بھومی کا نبھائی وہ بھارتی میدانوں پر تھی تو ان کا تو اچھا خاصا ایکسپیرنس ہے ہی لیکن اب ساؤت افریقہ کے لئے یہاں پر سیریز کھیلی جانی ہے تو یہ دیکھنا دلچاسب ہوگا کہ کیا یہاں پر بھومی کا رہے گی یہ سارے دوستو جو چیسٹ میچ کے پوائنٹس ہوں گے یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ کے انکتالکہ میں جوڑے جائیں گے تو ہر ایک میچ جیتنا بہت زیادہ جو رہی ہے کیونکہ جو ٹیمیں ٹاپ ٹو میں رہیں گے 2023 جون کے مہینے تک ان کو دوستو یہاں پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ کا فائنل کھیلنے کا موقع ملے گا تو اسی لئے یہ ٹور اتنا امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس سمیں ٹیم انڈیا تیسرے چوتھے پائدان پر خسک کے آ چکی ہے اوپر پاکستان جیسے ٹیم ہے آسٹریلیا انگلینڈ جیسے ٹیم ہے ساتھی ساتھ شریلنکا جیسے ٹیم ہے اوپر آ گئی ہیں ٹیم انڈیا سے تو یہ ٹور اس لئے اتنا امپورٹنٹ ہونے والا ہے لیکن کیا آپ کو سچ لگتا ہے دوستو کی دوہی شرما اور ورات کھولی کے بیچ جرور کوئی وادی واد ہے کیونکہ ونڈے ہی کپتانی ورات سے چھین کر روحیت کو سوپی گئی ہے تو ایسے میں کچھ نہ کچھ تو جرور ایگو یا پھر اگریسیونس یا پھر یوں کہیں مائنڈ سیٹ پر جرور دوستو ورات کھولی کے اثر ہوا ہوگا جس کا دوستو خلاصہ پریس کونفرنس کے دوران جو آج ہوگی اس سے خلاصہ ہوگا باقی جانکاری کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بنا رہے ہمارے ساتھ اور جتنے بھی انڈیا ویسے ساؤت افری کا ٹورس اپ ڈیٹ سامنے گے آپ سب یہ تک جرور پہنچ آئے جائے گی نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ